کیا منور رانہ صاحب شفیق رحمان برگ اور نومانی ہندوستان کے پچیس کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہندوستان کے پچیس کروڑ مسلمانوں کے رہنمائی کرتے ہیں نمبر ایک کیا ان کی آواز آپ نے مسلمانوں کی آواز کیسے مان لی دوسری بات کیا ہندوستان کے اندر جتنی مسلم اوگنائیجیشن ہے چاہے وہ جمعی تولیمائی ہند ہے چاہے وہ درگاہ شریف اجمیر ہے چاہے کہ چوچا شریف ہے چاہے دیوہ شریف ہے چاہے بریلی شریف ہے کیا کسی نے تالیبان کا سمرتن کیا اگر یہ لوگ کرتے تب ہم مانتے کہ ہندوستان کے مسلمان کو تالیبان سے جوڑا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی چلیے صاحب آپ منورانہ ڈاکٹر شفیق رحمان وارک نومانی ان کی آواز کو پچیس کروڑ مسلمانوں کی آواز مان رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے آپ کو نہیں ماننا چاہیے دوسرا سوال آپ نے کہا تالیبانی اگر کوئی کہے کہ ہمیں ہندوستان میں شرن دو تو کیسے دے دیں گے بالکل نہیں دیں گے تالیبانی کو آتنک وادی کو ہم شرن نہیں دیں گے لیکن یہ بتائیے گا یونائٹڈ امیرات جو یو اے ای ہے دوبائی ہے وہ کتنا سا دیش ہے یا وہ تو میں سمجھتا ہوں دیش میں بھی بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے لیکن جب افغانستان کا راشپتی دکھی ہو کر کے وہاں گیا تو انہوں نے شرن دی بھارت تو ایک ورائٹ دیش ہے میں تالیبانیوں کو شرن کے خلاف ہوں لیکن میں شرن آرتھیوں کو شرن دینے کے پکش میں ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو مانوتہ یہ سکھاتی ہے ہمارا دھرم سکھاتا ہے ہمارے شاشتر سکھاتے ہیں ہمارا گرنت سکھاتا ہے اپنشت سکھاتے ہیں وید سکھاتے ہیں گیتہ سکھاتی ہے رامائن سکھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے شرن مانگے شرن مانگنے والے کو شرن دینا چاہیے اس کی جاتی اس کا دھرم اس کی بھاشا اس کا چھتر نہیں سوچنا چاہیے وہ مانو ہے منش کو اگر شرن دے کے اس کا جیون بچتا ہے تو اس کو بچائے جانا چاہیے لیکن آپ نے یہ کیا کیا آپ تو بھیدواب کر رہے ہیں آپ بھارت کو چھوٹا کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ کر لو جتنا ہندو مسلمان کرنا چاہتے ہو کر لو ایک بار کر کے نبٹو تالیبان جتنا افغانستان میں نے چلا جتنا ہندوستان میں چلا چلاو جیت لو دو ہزار بائیس کا چناب نو ایشو کوئی فرق نہیں پڑ رہا میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے پرماتما کے واسطے پرماتما بھگوان کے واسطے اب یہ ہندو مسلمان کرنا بند کرو اور ہم اس دیوگن آپ چینل والوں سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں اس دیش کی فکر کرو یہ دیش کہاں جا رہا ہے